مسلم لیگ نون لائر فورم کا آج اجلاس لاہور آئی کورٹ میں ہو رہے ہیں ظلم کے ذاقتوں کے اہل والے سے تو یہ آپ دیکھیں اس میں جانتا ہے چھے مہینے ایک سال اور لیاکت علی خان صاحب کے نشو کر گئے محمد نواز شریف صاحب آج تک جتنے ملک کے حضرہ اعظم آئے آج تک کسی نے عوضائے جس کے لئے متخب کیے جاتے ہیں وہ پورا نہیں کیا کیوں نہیں کیا اس میں نہیں کیا کہ جو کورٹ پہ 7 اکتوبر 1908 کو اقدار پہ قابض ہو گئی تھی وہ چاہتی ہے کہ یہ جو عوام ہے میں جو ہوں ہم کمیل ہو گئے اس ملک کے رہنے والے ہم ملک صلی ہیں اور وہ اتدار والے لوگ ہیں لیکن وقت نے اب تقدینی شروع کر دی ہے اب وہ وقت نہیں رہے گا میاں محمد نواز شریف سے پہلے جھرکار علی جتے صاحب آج یہ تصویت دیکھ رہے ہوں گے آپ مجھرہ عظم کی جو قسمت لکھی گئی پاکستان میں جو جمہوریت کی قسمت لکھی گئی پاکستان میں ان نوازے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچا اگر نواز شریف بلکار علی بٹو اور دوسرے حضرہ عظم نے پاکستان کے اقتداریالہ کی بات تواب تک پہنچانے کی بات کی اور انہیں ساتھ شی اور پشمن ملک کا گھتار جایا تو ہم بھی گھتار ہیں یہ سارا ملک ایسے گھتار کا پر کرنا رہے گا اکبر بھکی دعور صاحب جنہیں پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں پاکستان کی مٹی سے محبت کرنے والے ہیں عوام کو اچھے خود اور عدیت کی بات کرنے والے وہ سارے اگر دل میں ایسے ہی گھتاروں کا محبت کرنا ہے تو سارا ملک سمجھ لیجئے کہ آپ گھتار ہیں میں بھی گھتار ہوں آپ بھی گھتار ہیں جب ادارے اپنے اپنا حضور خود پر کرانا رہت سکے آج میں جس ادارے میں کھڑا ہوں عدلیہ کے ادارے میں مجھے بنے شرم سے یہ بات کہنے پڑ رہی ہے کہ عدلیہ کا ادارہ کی تو سفیت کا بات نہیں وہ اشتاد دار ہو چکی مولی طبیتوں سے لے کے پاناما کے ساتھ پاناما کے ساتھ سے لے کے نواز شریف صاحب کو صدارت سے ناہر کرنے تک ناہر سے لے کے یادم سناہ رویہ صاحب کے کیس تک مریم نواز کے کیس تک ان کی کبھا بھاگ دار ہو چکی اگر آج بھی ابھی کل کی بات ہے میں ہمیں بیٹھے ہوئے ملے پاکستان بارکوصل کے دوستوں کا اور خاصلی آزم نظیب طارد صاحب اور ان کے ساتھیوں کا شبیہ دا کرتا ہوں جنہوں نے کل جسٹس کازی فار ویسا کیس میں جب بیچ کے سربرا نے اپنا توسط دار کیا تو وہ پاکستان بارکوصل کے نمائے میں اتکے کرے ہوئے ہیں میں پاکستان بارکوصل کے لئے میں برام دے سکتا ہوں اگر آج بھی اگلیاں آنکھیں بند کر لے گی محمد روہ شویب کا کیس کو دوبارہ بھی بیزر کریں محمد روہ شویب کا کیس کی فید کیا رہ گئی ارشد ملک کی ویڈیو کے بعد اور تصد کی یہ اتہا ہے کہ اس وقت بیٹے میں چیز اشر صاحب نے ازدینی بیلٹی کو اتنا مشکل بنا دیا ویڈیو کی ایڈیو سبیلٹی کو تصد کی بنا بیسنا مشکل بنا دیا جب ایک دیل اپلیکیشن میان روہ شویب صاحب کی جاتی ہے تو اس میں وہ روہ شویب بھی جاتی ہے اگر میان روہ شویب صاحب سے آپ کو تصد ہے تو دائیس کروڑ روہ شویب سے تصد نہ لکھے آپ قانون کو اتنا مشکل بنا رہے ہیں یہ نام مجھول ہے پھر پاکستان کے بھکا پھر پاکستان کی سورس سائٹی محمد روہ شویب کے نظریہ کے ساتھ درکے کری ہوئی ہے اگر میان روہ شویب صاحب ہے تو میں بھی خطار ہوں اگر یہاں پہ تم نے گیا چانمدار پہوہ دان نوش ججوں کو نہ رہے دیا تو تمہاری بھی کل کو داری آگیا گیا میاں نوش ریب اعتصاب کی بات کی جاتی ہے آج اعتصاب سے میں جو ریٹائر جگ ہے سپریم کورٹ کے ان کی ہسٹری دیکھ لی گئے ان کو ایک زمانے میں اعتاباد کمیشن کا چیئرمن بنایا گیا وہ بات یہ تھی کہ اس وقت کا ڈکلیئر دہشتگر جس کو ساری دنیا کہتی تھی کہ ساندہ پر لازل اعتاباد میں اداروں کے جوڑی میں کیسے رہتا رہا اس کو پروپ کرنا ہے لیکن اس سپریرمن نے پروپ کو کیسے کیا کہ کیوں امریکی فرس پاکستان میں کیسے باہر ہوئی اور اس وقت یہ حکومت کے غراب کاروشن کو آئی دی ان کو کام پڑی دیا جاتا ہے اور یہ کتے کچھ ہے